کہ بڑے لڑیاں مہبابالے چنکی مار سہی نہ جائے اور ایک کو مارو دوی مر جائے تیسروں خوف خائے مر جائے اور مرے کے نیچے جندہ لگو اوپر لو تھ لیو لٹکائے کہتے ہیں کہ جو سماج اپنے اتحاس کو بھلا دیتا ہے سمج کے ساتھ ساتھ اتحاس بھی اس سماج کا نام و نشان ختم کر دیتا ہے کبھی بندیل کھنڈ کے گورو رہے ویر آلہ ادل کے نام سے کوسو کوسو دور سامراج بہبیت ہو جاتے تھے پر آج یہ حالت ہے کہ انہی آلہ ادل کے سمے کی یہ نشانی ان کے یہ محل آج اپنے استیتو کو بچانے کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں نمشکار دوستو سواگت ہے دہ بنجارہ مہن میں اور آج ہم مہوبا سے لگ بیس کلومیٹر دور سالت دعاں میں دیکھیں گے آلہ ایوم ادل کے سمے بنے ہوئے اس محل اور گڑھی کو اپنے سفر کی شروعات میں نے مجھے پردیش کے بگھیل کھنڈ سے ہوتے ہوئے اتر پردیش کے بندیل کھنڈ کی سیمہ میں آ کر مہوبا میں ختم کی اور یہاں کے سبھی درشنی پر اٹن ستھونوں کے درشن کرنے کے بعد میں نکل پڑا آلہ ادل کے ایک پرانے محل کی تالاش میں گوگل میپ کے سہارے میں ایک بار راستے کو لگ بھگ لگ بھگ بھٹا کی گیا تھا پھر خود کے لوجک سے بڑی ہائیوی اور پکی سڑک والے راستوں سے میں محوبا کے اس پراچین محل والے راستے پر پہنچ گیا محوبا سے لگ بھگ 20 کلومیٹر دور ہی گاؤں کے راستوں کے شید کھلیحانوں اور ہری بھری بادیوں کے پیسے گزرتے گزرتے دن کے ڈھلتے ہوئے محول میں میں محوبا کے اس قلعے کو دیکھنے کے لئے پہنچ گیا دیکھے یہ سالن والا کھلا کتر ہے آلہ اوزال والا جو کھلا ہے چیزے چیزے اے گھری جانتے اوہ سگو آنڈگار لگ رہا کی پہنچ گئے گی کیا چیزے 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 قلعے کی اس پرہچین بھو پرویش دوار کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے میں سمعے میں پیچھے پہنچ گیا ہوں جب اس محل کے چاروں طرف اور اس محل کے اندر لوگوں کی رونک اور چہل پہل ہوا کرتی رہی ہوگی کہتے ہیں کہ یہ آلہ اُدل کے ماما ماہل کا محل تھا اپنے بالی عوستہ میں پتہ کی مرتی کے بعد آلہ ایوم اُدل اپنی ماہ کے ساتھ ایک لمبے سمیتہ کس محل میں رہے تھے یہ ہے قلعے کی حالت یہ ہے کبھی کمرے ہوں گے اور آج دیکھیں یہاں یہاں پیڑ ہوگے ہوئے ہیں کہتے ہیں نا کہ اگر لوگ چلیں گے کسی جگہ سے وہ جگہ نرجن اور بے جان ہو جاتی ہے ویسی ہی کنڈیشن آلہ اُدل کے اس کلے کی ہے کبھی بندیل کھنڈ کے ویر آلہ اور اُدل کے نیواز کی جگہ رہا کرتی تھی یہ جہیں یہ دیکھیں پریسر دیکھیں اور پریسر میں اٹھے ہوئے یہ درخت دیکھیں یہ درخت بتاتے ہیں کہ آج اس پریسر کی کیا حالت ہے یہ چھنائی کی ہوئی ہے یہ اس وقت کی چھنائی ہے جب چونہ گارے اور لکھاوری ایٹوں کا استعمال کر کے نمارتیں کھڑی کی جاتی تھیں وہ آج ان نمارتوں میں بھیڑ پولوں کا بسے رہا ہے یہاں جنگل بن چکا ہے اور جنگل میں اب بسپکشی اور چڑیہ رہتی ہیں ابھی ابھی آپ نے دیکھا کیسے انٹری گیٹ سے بھیڑ بکرییاں نکل رہی تھی چروہے اس راستے کا پیوگ کرتے ہیں آنے جانے کے لیے ورگہ کار سندچنہ میں تیار یہ محل پرکرت کی گود میں بنایا گیا تھا جہاں یہ دو اونچے اونچے پتھریلی پہاڑیوں کی چوٹیاں ابھید دیوار کے روپ میں اس محل کو پہرا دیتی تھی سامنے دور دور تک فیلا یہ وشال میدان اور جلاس ہے جس کے چھوڑ پر کھڑی یہ اونچی اونچی پہاڑی چوٹیاں اس محل کے سرحت کا کام کرتی تھی راجسی ویبھو کے لیے تیار کیے گئے کمرے رانیوں کے نہانے کے لیے بنایا گئے اس ناناگار جو سامنے کے ساتھ لگ بھگ لگ بھگ دوست ہو چکے ہیں ہاتھیوں کے لیے ہاتھ سال ایوان گھوڑوں کے لیے بنائے گئے استبل کے اوشیس آج بھی اس محل کے چاروں طرف دیکھے جا سکتے ہیں نارت کے اندر لے کے جاننے کا پریاز کرتے ہیں وہاں سے چمگادر کی آوازیں آ رہی ہیں اس میں میں جاؤں گا لیں چھٹو چکی ہے پھلہا دینہ سے آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس محل کی دیوار پر کی گئی باریک نکاشی اور کاری گری کو سمیں نے دھومل کر دیا ہے اور درختوں کی جڑوں نے گارے ومچونے کی دیواروں میں خود کی جہے بنا لی ہے استمبھو، مہرابو، چھپائی اور رنگ روگن کے کام سے تیار کیے گئے محل آج چمگادروں کا گھر ہیں گاؤں کے چرباہوں کے لیے گلی آ رہے ہیں اور آنے جانے والے راہگیروں کے لیے ایک شایع مات رہے ہیں یہ سیڑھیوں سے جانے کے اوپر رہے راستے راج بھی یہاں سیڑھیاں موجود ہیں اور یہاں بککی چھت بھی موجود ہیں آپ کلپنا کر سکتے ہیں کیا کہ بندیل کھنٹ کے جو ویر سپوت تھے آلہا اور ادل ان کے جانے کے بعد ان کے کلے کی گتی کچھ ایسی ہو سکتی ہے شاہد انہوں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا رہا ہوگا کہ ان کی مرتی کے بعد اتحاس انہیں اس طریقے سے بھلا دے گا اور ان کے رہنے کی جگہ یا ان کے راجساشن کا جس تھان تھا وہ اس طریقے سے کھنڈھار میں تبدیل ہو جائے گا اس کو دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے اور یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ سو سالوں میں اپنے اتحاس کو ہم اتنی جلدی بھول گئے ہیں تو آگے آنے والی پیڑھی جو کہ اتنی آدھونکتہ میں گھسی ہوئی ہے اس کا کیا ہوگا اسے تو یہ امارتیں اور یہ کھنڈھار بھی دیکھنے کے لئے ملیں گے ہم نے تو کچھ حصہ دیکھا ہے تب ہم انہیں سمجھ پا رہے ہیں ان کی گانیاں سن پا رہے ہیں ایک پستک بھنڈھار میں گیا تھا اور وہاں سے جا کر مجھے پتا چلا کہ پچھلے ایک دسک میں جو آلہ کھنڈ گایا جاتا تھا اس کی پستک کی بکری بہت کم ہو چکی ہے یعنی گورو گاتھا گانے والی کتابیں وہ پستکیں اب لوگوں کے بیچ بکنا بند ہو چکی ہیں لوگوں نے گانا بند کر دیا ہے اور جو گاتے ہیں انہیں آدھونک جندشن کہتی ہے کہ یہ پچھڑے ہیں یہ کچھ نہیں جانتے ہیں وہاں سے پچھڑی نہیں جانتے ہیں وہاں سے پچھڑے ہیں بچ ہم اپنے عتیت کو اپنے گاروھ سالی اتحاز کو بھولتے جا رہے ہیں آلہہ اور اُدھل جن کا سیدھا سمبند بندیل خنڈ کی اس ڈھرتی سے ہے مہاراجہ چھتر سال جنہوں نے ماؤ سہانیا کے شیطر میں اور بندیل خنڈ میں بندیل خنڈ کی اس ڈھرتی کو بھارت کے نقشے میں گاروھ سالی یودھا کے روپ میں پرستت کیا ایسے ویر پرشوں کو یہ دھرتی بھولتی جا رہی ہے پتہ نہیں جیسے اس طلاب کا پانی ختم ہوتا جا رہا ہے ویسے یہ گورو سالی تحاس ختم ہو جائے گا اور ایک وقت کے بعد ایسا ہوگا کہ ہم ان چیزوں کو ڈھونیں گے بھی نہ تو کھوجنے سے بھی نہیں ملیں گی کیونکہ جب وقت ہے انہیں سجونے کا سہجنے کا تو ہم انہیں سجون نہیں رہے ہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے آدھونک جنریشن اور آدھونک ٹیکنالوجی کو ضرورت ہے اور ان چیزوں کو صدھارے ہنو شیشوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ لوگ کتنی جلدی اپنے پورکھوں کو بھلا دیتے ہیں مندیل خند کے گورو آلہ اومدل کے محل اور ان کی یہ وستہ بہت دکھت ہے وستانی پرشاسن سرکار ایون جن سموہ کو ساتھ مل کر ان محلوں کو سنرکشت کرنا چاہیے اور اسے ایتحاسی پریٹنسطل کے روپ میں آگے بڑھاوا دینا چاہیے آلہ اومدل کے محل کا ویڈیو تو کمنٹ وکس میں لکھ کر مجھے ضرور بتائیے گا دبانجارہ مین کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے اسٹاگرام میں آپ مجھے لائیو اپ ڈیٹ کے لیے فالو کر سکتے ہیں جہاں آپ کو نئی ویڈیو کی جانکاری سمیہ سمیہ پر ملتی رہے گی جلدی ملتے ہیں کسی نئی جگہ اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دبانجارہ مین کی اوٹ سے دھنیواد رات ہو گئی ہے اور اب ہم یہاں اس گاہوں سے نکل رہے ہیں واپس واپس جانا ہے ہم کو کیم پننا یہاں تو سو ڈیوڑھ سو کلیمیٹر کی دوری پر ہوگا نارمالی میں سوریاست کے بعد سفر کرنا پریفر نہیں کرتا ہوں گاہ والوں نے بڑے پیار سے روکا بھی کہا بھی کہ آپ یہاں ہی رک جائیے کر اپنی ذمہ داری بنتی ہے نیتک ذمہ داری کہ جب تک سنبھہ ہو سکے جب تک چلتے ہوئے اپنی گنتہ بھی کیور پہنچیں